السلام علیکم میرا نام یوسف ہے میں یہاں فریڈی کو نوزور کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جگر سے فون آیا تھا کہ میرے چاچو کے ایکسرنٹ ہو گیا ہے تو پھر میں اپنے سرمسول سے پرمیشن لے کے تین بجے یہاں سے میں آفیس سے گھر چلا گیا گھر جانے کے بعد میں چاچو صحیح تو کہہ رہے ہیں پھر نور مائنر سے ایکسرنٹ تھا لیکن اب میں بائک چلا نہیں سکتا ہوں لیکن مجھے آفیس جانا ہے تو اب دو میری ریسٹ کر لو ان کے بعد میں آفیس جائیں گے فر میں نے مائنر کیا اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم چاچو کے آفیس چلے گئے ٹھیک ہے پھر ہم ماں سے جب آپس آئیں چاڑھے چیہ بجے تو پھر ہم چاڑھے چیہ بجے واپس آئے دفتار کا ٹائم ہو گیا افطار کیا اس کے بعد دفتار کی نماز مگرم کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے فرنڈ کے پاس چلا گیا رہا ہم ہم گھر میں کوئی ہسے صحیح میں بنائے زہور کا کرن stuffs ہم aconteceu فروز بھیصورت سائر ، اللہ معافی میں اپنے دور کی ساتھ سے رات الان میں اپنے فرنڈ کے پاس آیا ہوں کبھیاً دیرہ کے بعد کو دےڑ دو رات نامال سے آیا ہوں سندی صبح صحیر کیا سیری کرنے کے بعد پر سو گیا سونے کے بعد دو دور کی نماز میں اٹھا ہوں پھر گھر کے کچھ کام تھا گھر میں تھوڑے بڑے کام کیا ممی کی ہیلپ کری پھر اس کے بعد پھر شام ہو گئی شام کو پھر ویفتاری کا ٹائم ہو گیا ویفتاری کرنے کے بعد میں پھر فرنٹ کے ساتھ کچھ وقت گزارا اس کے بعد رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے وقاض بھائی کی قول آئی کہ آپ نے فیاض کو صبح آفیس لے کے جانا ہے اس کا گھر یہاں اس جگہ پر ہے آپ وہاں سے فیاض کو پک کریں گے وہاں سے چلے جائیں گے پھر میں سونے لگاؤں تو پھر وقاض بھائی کی فون آئی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ آفیس میں رابری ہو گئی ہے تم نے صبح ٹائم پل پھو آشنا اور امیر فون نہیں اٹھا رہا اسے کانٹیک کرو امیر سے میں نے کانٹیک کیا تو امیر کہہ رہا ہے اچھا میں امیر کی وقاض سے بات کرتا ہوں جب امیر کی وقاض سے بات ہوئی تو بائی امیر نے مجھے فون کہا کہ میں آفیس جا رہا ہوں تم نے چلنا ہے چلو گئے نہیں چلو گئے میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں آفیس جب آفیس آگے دیکھا تو یہاں پہ رابری ہوئی ہوئی تھی اور جب رابری ہوئی ہوئی تھی تو پھر کوئی مہین نے مجھے کہا کہ تم گھر چلے جاؤ تو میں صبح جلدی آنا ہے پھر میں یہاں سے جلدی چلا گیا تھا اور جب صبح نیکس ڈی آیا تو دی اینڈ